بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے تو فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرد سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیرد سے ہوں گے ٹھیک ہوں تو فرینڈز آج ہم اسکول میں ایک ٹاپک ملا تھا بلکہ دو ٹاپک ملے تھے میری کزن کو پنکچویشن پر اور مجھے ملا تھا پاس انڈیفی نائٹ پر تو ہم نے اس کے اوپر چارٹ بنانا تھا تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم نے کس طرح چارٹ بنایا سو میں نے پاس انڈیفی نائٹ کے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی امید ہے آپ کو وہ پسند آئی ہوگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا سو میں نے اس کے اندر پاس انڈیفی نائٹ کے بارے میں سمجھایا تھا سو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیوں نہ وہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ اگر آپ کو کوئی چارٹ ملے یا اسی ٹوپک پر ہی چارٹ ملے تو آپ کے لئے ہیلپفول ہو سو اس طرح ہم نے چارٹ بنایا تو پہلے میری کزن کا تھا جس پہ ہم نے پنکچویشن ٹوپک نے رائٹ کر لیا اب باری ہے میری کی تو میں نے چوز کیا ییلو چارٹ اور میری کزن نے پنک سو میں نے ییلو پر لکھا ییلو پر میں اپنا ٹوپک لکھوں گی پاسٹ انڈیفن آئیٹ ٹینس اور پنک پر میں نے لکھا تھا پنکچویشن سو پنکچویشن ہم نے لکھ لیا سو اب ہم پاسٹ انڈیفن آئیٹ ٹینس لکھ رہے ہیں سو پہلے ہم نے اس کو ناپ لیا کہ کتنے تک آئے گا سو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اوپر لائن لگا لی اور اب ہم اس کے اوپر ٹوپک لکھیں گے سو ویڈیو کو لائک کر دیجیگا چینل کو سبسکرائب کر دیجیگا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو پریس اس لیے کر لیجیگا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو ناٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا سو لیٹس سٹارٹ آج کی یہ ویڈیو چارٹ پر سو اب ہم لکھنے والے ہیں پاسٹ انڈیفن آئیٹ ٹینس تو ہم نے ٹیچر سے تھوڑی معلومات لی کہ ہم اس میں کیا لکھیں تو ملپ کس بارے میں لکھیں تو ہم نے ہم نے کوپی پر ملپ پہلے ڈیٹیل لینی چاہیے ہمیں تو ہم نے کوپی پر ڈیٹیل ناٹ کر لی ہم نے ساری معلومات لی سب سے ٹیچر سے بھی اپنے ساتھ جکرام سے اور والدین سے بھی تھوڑی معلومات لی پھر اس کو مکس کر کے ہم نے اب چارٹ بنانا شیئرک کیا ہے تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے تو ہم نے کوپی پر اس کو ناٹ کر لیا تاکہ ہم معلومات وہاں سے دیکھ کے چارٹ پر لکھیں گے تاکہ ہمارے لی ایزی ہو کیونکہ ہم جو کام کریں تو پہلے اس کی معلومات لے لینی چاہیے کوئی کمپوزیشن رائٹ کرنا ہو یا کسی موضوع پر چارٹ بنانا ہو یا سپیچ کرنی ہو تو پہلے ہم معلومات ہی لیتے ہیں سو اب ہم ہم اسی طرح سے ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں پاسٹ انڈیفنائیٹ ٹینس اور پنکٹویشن کی سو امید ہے آپ کو ویڈیو میں مزا آ رہا ہوگا سو ہماری فل ویڈیو کے لیے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے اور اس ویڈیو کے ساتھ آپ ایک کام کریں اگر آپ کو ٹاپک چاہیے اور آپ کو ہماری ویڈیو ملی ہے تو آپ ساتھ کوپی پینسل رکھ لیجئے تاکہ جو بھی آپ کو معلومات انسٹرکشن جو بھی ہماری ویڈیو سے مل رہی ہے وہ آپ اپنے کوپی پر نوٹ کر لیجئے سو تیار ہو جائیے لکھتے وقت مجھے پتہ وہ نہیں چلا تھا میں نے اس ویڈیو میں آپ اس ساتھ شیئر کیا کہ انڈیفن نائٹ آنے ہم نے دیکھتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو ہم نے انڈیفن نائٹ لکھ لیا ابھی آپ آگے دیکھیں گا ویڈیو میں ہم نے آگے لکھا گا انڈیفن نائٹ سو اب آپ کہہ رہے ہوں گے ہم ایک ایک لفظ کو اتنی دیر سے لکھ رہے ہیں کیونکہ میری چارٹ پر میری کزن لکھ رہی تھی میں نے اسے بولا وہ بول رہی تھی کہ میں لکھ رہی تھی ہوں سو اسی بات پر ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں اس طرح لکھ رہی تھی اس کو آرام سے لکھو کہ میرا چارٹ خراب نہ ہو جائے سو اسے جاتے دیر لگ رہی تھی دیکھیں اب آئی این ڈی ای 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 این ای 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 آر ہے این آئی ٹی ای آر ہے انڈیفن نائٹ سو یہ گلٹی ہے اس کو آپ اگر لکھ رہے ہیں تو انڈیفن نائٹ لکھئے گا سو اسی طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ آرام آرام سے لکھنے ہے کہ کوئی چارٹ پر کہ کٹ نہ لگ جائے یا پھر چارٹ خراب نہ ہو جائے سو مجھے در لگا رہتا ہے اس جات سے پھر میں نے اس کو بولا کیا رام رام سے لکھو موسیقا 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 سب کچھ بلیک سے نہیں اور دوسرا جو ہمارا انک پین تھا وہ نا بہت لائٹ لکھتا ہے مطلب کہ وہ صرف کام کے وقت کوپی پر زیادہ دارت لکھتا ہے لیکن چارٹ کے اوپر نا اس کی انکسائی نہیں آتی اور لائٹ سمجھ ہی نہیں آتی تو میں نے سوچ ہے یہ تھوڑا سا زیادہ موٹا ہے اس سے لکھ لیتی ہوں اور بلو بارڈ مارکر ختم ہو گیا تھا اس کی انکسائی ہمارا پر صرف پرمانٹ بلیک ہی بچا تھا تو ہم نے بلیک سے لکھ لیا ٹوپک ڈیفینیشن اوپر ہیڈنگ اور نیچے اس کی اگزیمپل یعنی جو بھی اگزیمپل یا ٹائپ ہے نا ٹائپ ہے ٹائپ ہے ٹائپ ہے اسیہ ڈاست انزمان شiao جو سیاریٰ نقام مساران شعوSen complete 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 in past this tense is used to indicate the action completed in past یا doing in past مطلب کہ یہ tense وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کوئی کام یا action ہم past میں کر چکے ہیں سو میں نے یہ بڑی لگوائی تاکہ اس پہ پورا جائے ورنہ ہم دو لائیں لگا سکتے تھے لیکن پھرنا ہم نے دو افراد سے لگائی کیونکہ زیادہ بڑھا تھا تو پھر عجیب نہ لگ پورا نہ ہوتا تو غلط نہ ہو جاتا ہے اس جسے ہم نے پوری ایک ساتھ ہی کر لی distance is used to indicate the action completed in past آپ اس کو نوٹ کرنے تاکہ آپ کے لئے helpful ہو سو اب ہم definition punctuation کی یہ ہیرہ خود لکھ رہی ہے سو اس نے کہا کہ اب اپنے چارٹ پر میں لکھتی ہو اب ہم اپنا اپنا کام اپنے چارٹ پر آگے خود لکھ رہے ہیں سب وہ آہستہ آہستہ لکھ رہی ہے اس کی عادت ہے کہ وہ slow slow لکھتی ہے کام اس وجہ سے سو وہ ایک لفظ لکھنے میں گھنٹہ لگا رہی ہے punctuation کہہ رہے کہ کوئی spelling کی mistake نہ ہو جائے اس سے سو پنکٹویشن کے spelling ہوتے ہیں پی یو این سی پانک ٹی یو ایٹ پنکٹویشن ٹی آئی او این پنکٹویشن سو اب ڈیفینیشن پنکٹویشن کی اس بارے میں لکھنے ہی تک کہ پنکٹویشن کیا ہوتا ہے پنکٹویشن وہ ہوتا ہے کہ کوئی سنٹینس کمپلیٹ کرنے کو کسی سنٹینس کے بارے میں جو سنٹینس کے بارے معلومات کے لیے یا سنٹینس کو ظاہر کرنے کے لیے سو اس کی انگلیش میں ڈیفینیشن ہے پنکٹویشن is the system of marks used in writing to make its meaning clear for the reader اگزیمپل کیا ہوتی ہے فلسٹوپ کوماس کوئیسٹن مارک ایٹی سی اور اس کی اگزیمپل اصلی میں پنکٹویشن مارک میں فلکیاس شامل ہوتا ہے فلسٹوپ کوماس کوئیسٹن مارک انورٹیڈ کوماس انورٹیڈ کوماس کس کو کہتے ہیں وابین کی علامت کو میں نے آپ کو سمجھائے بھی تھا اپسٹروفی اپسٹروفی اور ایکسلمینیشن مارک ایکسلمینیشن مارک اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جب شو ایکسپریشن ہم اب شو کرتے ہیں سو وہی ڈیفینیشن جب میں نے پڑی تھی وہی لگتے ہیں پنکٹویشن is the system of marks used to used to indicate the sentence and its meaning clear مطلب کہ پنکٹویشن ایک marks کا system ہوتا ہے جو example ابھی میں نے بتائی تھی جو کہ sentence کو ظاہر کرتا ہے اس کا meaning clear کرتا ہے اور وہ زیادہ تر sentence مطلب آپ کو پتہ ہے اب کسی کبھی کبھی آپ کے paper یا test میں تیجھے paragraph دیتی ہے اس کو punctuate کرو مطلب کہ اس میں epstrophy لگانی ہوتی ہے epstrophy اور ایک exclamation mark ہوتے ہیں بیچ میں کوماز ہوتے ہیں اب کیوں use ہوتے ہیں inverted کوماز ووین کسی خاص بات کو کسی کے call کو ووین کہتے ہیں یا پھر آمنہ نے کہا میرا تعلق سوبہ پنجاب سے ہے سوبہ سندھ سے ہے جہاں سے بھی ہے ووین لگایا اور پھر اس کے بعد epstrophy لگانا ہوتا ہے یعنی کومہ لگا کے s یا پھر جیسے پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے exclamation mark show expression جیسے hooray we won the match we won the cricket match basketball match اس طرح سے پھر اس کے بعد کوماز separate کرنے کے لئے جیسے i like pizza burger and vegetables یا i like fruits and vegetables fruits fast foods and vegetables اس طرح سے question mark کسی کہے ہوئے سوال کو اور اسی طرح سے question mark full stop sentence simple sentence my name is manahil اس طرح سے so اس نے definition لکھ لی ہے سب وہ نیچے اب اس کا table بنائے گی table کس طرح ہوتا ہے پہلے name لکھنا ہوتی ہے پھر اس کا meaning لکھنا ہوتا ہے function function لکھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد sentence لکھنا ہوتا ہے اب دیکھیں punctuation marks لکھے گی یہاں بیچ والی line میں ملب اس نے آگے line لگا دیا اس کے بعد function لکھے گی اور آگے sentence لکھے گی سو اب وہ numbering دے رہی ہے اس طرح سے اور سب کی numbering دے کے line لگائی گی تاکہ اس کے اوپر وہ نام لکھ سکے پھر آگے function اور آگے اسی طرح سے ساری لکھے گی total پھر اس کے بعد آہاں میری definition لکھ لی اب میں اپنا formula لکھوں گی سو کوئی yes yes نہیں ہوتا subject 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 اچھا تو تب تک میں آپ کو بتاتی ہوں جب میں لیکھ نہیں تو میں آپ کو بتاتی سبجیکٹ کیوں use ہوتا ہے سبجیکٹ اس کو کہتے ہیں کسی جو کام کر رہا اور object اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے اب subject second form of verb went اور اس کے بعد object to school so second form of verb second form of verb plus object so آگے line چھوٹی تھی میں نے چھوٹا چھوٹا لگنا شروع کر دیا تو میں ہرا کو بولی ہرا یہ دیکھو آگے وہ نہیں ہے line اچھا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا میری انگلی پہ لگی تھی کیونکہ میں کام کری ہوتی تو لگ جاتی ہے تو اب ہرا نے تھوڑی line بڑی کی اس کے بعد میں آگے object لکھا object object کس spelling ہوتے ہیں یہ اب ہم نے line بڑی کر آگے object لکھ لیا یہ تھا پاس نی ریفنائٹ کا formula آپ اس کو اپنی copy میں note کرنے چاہہ اب ہرا اس کی total 8 لکھنی تھی تو اب وہ لکھ رہی ہے اس کی پوری example ہم نے numbering دیکھ آگے line لگا لی ہے اب وہ example لکھ رہی ہے so number one پہ full stop f ll full st stop اور اب دیکھیں full stop ایک stop verse نکلا ہے full stop مل اب کس sentence کے آگے اس لیے full stop یعنی sentence ختم ہو گیا اب روک جاؤ sentence so اسی طرح سے full مکمل جاتا ہے مکمل لکھا جاتا ہے full stop اس نے آگے sign لگا رہی ہے f ll full stop full stop سائن ہوتا ہے dot کی طرح کا full stop dot مل ایک موٹا سائن لگا چاہیئے پتلا سائن موٹا تھوڑے اس لئے لگا ہے تاکہ وہ سمجھ آسکے نظر آج کہ full رہی ہے کومہ کس لئے ہوتا ہے سپریٹ کرنے کے لئے تو کومہ کا sign ڈوڑ لگا کے نیچے چھوٹی سی پتلی سی لائن ابھی آئے گا اس طرح سے کومہ کا sign ہوتا ہے جیسے inverted کومہ لگاتے ہیں اس طرح سے کومہ آئے گا question mark number third پر q u e s question mar question mark what is your name اس طرح سے question mark کیوں کسی کے سوال پر question mark لگا جاتا ہے question mark sign اس طرح ہوتا ہے اس طرح سے question mark so ویڈیو کو اپنے دوستوں سا ضرور شیئر کیجئے گا سو میں ظاہر کریوں کہ question mark اور میں نے بتایا کہ ہیرا کو دیکھو ڈاٹ نہیں نظر آرہا تو ڈاٹ نیچے بلیک لائن ہے تو اس میں چھپ گئے ڈاٹ اس رجائے سے تو ہم اس نے تھوڑا نیچے کر کے لگا آیا تاکہ ڈاٹ نظر ہے سو اسی طرح سے ہم باقی آگے example لکھ رہے ہیں اب ہے inverted comas inverted 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 اس کے آگے ہے comas 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 inverted comas پہلے ہوتا ہے comas inverted comas inverted comas بھی اس طرح سے ہوتا سائن اب دکھا رہے ہیں میں اب ہم لکھ دکھاتے آپ کو اس طرح سے الٹ اور سیدھا comas اس طرح سے inverted comas کا سائن ہوتا ہے اور آگے لکھ رہے ہم سو ٹوٹل ایٹ لکھ نی تھی نائن لکھ نی تھی اب ہم لکھ اپ ٹوس اپ ٹوف مجھے مجھے مشکل لگتا ہے اپ اس چیزے میں اس کو سیکھتی ہوں اپ اس چیزے اس کا کمہ لگا کے سائن ہوتا ہے اپ او ایس ٹی آر او پی ایس اپ ایس ترہ اس طرح سے اپ ایس ترہ مجھے ٹھیک 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 منٹ اس پہ بات کرتے رہے ایکس کلی نیشن مارک اس جیسے پھر میں نے بولا کہ تم نا اس طرح کا ڈیزائن بناو کہ لگی لگی نا ای بنا کے اس کے آگے تم نا ایسی لائن لگا دو پیارا بھی لگی گا سو ایکس سی لے سو اب ایکس میں کلی کرنی ہوں تو اس کو زیادہ صحیح کر رہی ہے اس نے بولا کہ تم نے جانبور ملنے نہیں اس طرح زیادہ اچھا بھی لگتا ہے مرشن مارک اور چارٹ پنگ پنگ تھا تو اس پر صحیح سے نظر بھی نہیں آرہ تھا اس طرح سے اب ہم اگلی لکھیں سو اگلہ ہے سیمی کولن سیمی کولن اب ہم اگلہ لکھ رہے ہیں سیمی کولن بھی اسی طرح سے ہی ایک ہوتا ہے مطلب کہ وہ بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے سیمی کولن تو اس طرح سے لکھتے مطلب آپ کے آگے ڈوٹ ڈوٹ لگاتے نا اس طرح وہ لکھا جاتے اور ڈوٹ اور نیچے کومہ اب آئے گا ہائیفن ہائیفن کس کو کہتے ہیں چھوٹے سے مائنس کو اب وہ کس لی ہوتا ہے جیسے کہ ڈوٹر ہن لائی یہ سب لکھنے کے لئے ہائیفن ہوتا ہے اب آگے ہے نائن جو کہ لاسٹ ہے جس کو کہتے ہیں کولن اب کولن ڈوٹ ڈوٹ کی طرح جیسے سامی کولن تھا نیچے کومہ کی جگہ ڈوٹ لگا دیا سام اس طرح کولن لکھا جاتے ہے سو یہ اب ہم نے لکھ لیا آگے کول لائن لگائیں جہاں پہ فنکشن لگیں تو پڑھ بتا رہی ہے فول سٹوپ کومہ کوششن مارک انورٹی کومہ اپوسٹروفی ایکس لیمینیشن مارک سیمی کولن ہائیفن این کولن سو اب میری باری جس پہ میں پاس نیف نائیٹ انس اس کی وہ لکھ رہی ہوں ایکزیم پل سو پہلے تھا اکرم نے جھوٹ بولا وہ تھا مجھے نیگٹی فرم لاب میں آپ کے ساتھ شیئر کریں جس میں ہوتا ہے subject plus did not plus first form of verb plus object تو اس میں اکرم نے جھوٹ نہیں بولا اکرم did not tell a lie اب میں لکھ رہی ہوں question mark question mark جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں interrogative form اب میں interrogative form لاب شیئر کریں جس میں did پہلے آتا ہے not نہیں لگ did plus subject plus first form of verb تو short form میں میں لگ لگ لیا first form plus object اس طرح سے پھر اس کے بعد میں اس کا sentence لگ لگ تو ایک sentence use کرنا سمپل میں اکرم نے جھوٹ بولا پھر اکرم نے جھوٹ نہیں بولا پھر اکرم نے جھوٹ بولا اس طرح سے سب interrogative formula اور sentence اب ہم اس sentence لکھ رہے ہیں کیا اکرم نے جھوٹ بولا did اکرم tell a lie اس طرح سے بولا موسیقا سو اسی طرح سے لکھ لیا ڈیڑ اکرام ٹیل الائی سو ویڈیو آگے سے تھوڑی سی اُلٹی ہو گئی ہم سے سو اب سیدھی کر لی میں نے اچھا تو اس طرح سے میں نے اپنا چارٹ لکھ لیا تو آگے لکھی ہوئی ہے علامت علیف چھوٹی ہے اور بڑی ہے کیوں گیا گئی اور گئے علیف چھوٹی آتے ہیں نے بڑی ہے اس طرح سے اچھا تو اس نے بھی اپنا چارٹ بنا لیا تو اس کا آگے ہم شیئر نہیں کر پائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیں اس کا پنکچویشن مارکس پھر اس کے بعد فنکشن اور آگے سنٹینس فنکشن میں فل سٹوپ کا لکھا ہم نے فنشتہ سنٹینس اور پھر کومہ میں سیپریٹیڈ پارٹس پھر 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 آگے سنٹینس وغیرہ ہم نے لکھ دیئے موسیقی